اسلام علیکم فرینز کیسے ہم سب دوست ویڈا اور سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو اپنے چینل رومانیا ویڈا پہ ویلکم کرتا ہوں تو آج فرینز کافی کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ مصروفیت کی ویسے جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج ایک نئی انفرمیشن ایک نئی اپڈیٹ اور جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو لے کے آپ سب کی خدمت میں پیسے حاضر ہوا ہوں تو آج اس فیڈیو میں ہم جس ٹاپک کو کور کرنے جا رہے ہیں فور رومانیا امبیسی کی کچھ اپڈیٹس ہیں جو کہ مصول ہوئیں تو سوچا کہ آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں یہ جو اپڈیٹس ہیں ان میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ امبیسی جو ہے وہ ویزا دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے اور کون سی جو ہے وہ ڈیٹ کے جو ہے وہ ویزا امبیسی نے سٹیمپ کر کے جو ہے وہ وہ واپس کی ہیں کیونکہ کچھ لڑکوں کے سارا رابطہ تھا جن کے ویزا جو ہے وہ امبیسی نے ان کو پاسپورٹس ان کے واپس کی ہیں تو ان کا بھی بتاتا چلتا ہوں کہ ان کے ویزا لگے ہیں یا نہیں لگے تو کیا اپڈیٹس ہیں امبیسی کی کیا صورتحال ہے تو آج اسی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں تو ویڈیو کو پرپٹ شروع کرتے ہیں ان سے پہلے جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کے جانب تو فرنٹ بات اس طرح سے ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا پانچ اکتوبر اور چھے اکتوبر کے جو جن لوگوں نے جن لڑکوں نے انٹرویو دیئے تھے ان کو ان کے پاسپورٹ واپس ملے تھے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنوں کے ویزے لگے ہیں کتنے ریجیکٹو ویزا ریشو کیا چاہ رہے تھے ہم بیسی کی تو آج اس ویڈیو میں بھی میں یہ بتاؤں گا کہ کل جو ایوہ مجھے اپ ڈیٹ پلی تھی کہ پانچ نہیں بلکہ چھے اکتوبر کو جن لڑکوں کے جو ایوہ انٹرویو ہوئے تھے ان میں سے کچھ لڑکوں کو مل گئے تھے پاسپورٹ واپس اور کچھ کے جو ایوہ ہم بیسی نے نئی واپس دیا تھے تو کل پرسوں جو ایوہ ان کو میلز آئی ہیں ام بیسی کی طرح سے کہ آپ کا جو ایوہ ویزا لگ گیا ہے تو آپ جو ایوہ آگے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر سکتی ہیں تو اس کے بعد جو ایوہ آج جو ایوہ لڑکے ام بیسی میں گئے تھے صبح اور انہوں نے اپنا جو ایوہ پاسپورٹ جا کے کلیکٹ کیا ہے یہ تقریباً نو سے دس لڑکے تھے جنہوں نے آج جو ایوہ اپنے پاسپورٹ واپس کی ہیں یعنی کہ میرا جن لڑکوں کے ساتھ رابطہ تھا ایک دو لڑکوں کے ساتھ رابطہ تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے گروپ کے جو ایوہ نو سے دس لڑکوں کے ویزا اپلائے ہوا تھا رومانی ام بیسی کے اندر چھتری کو انٹرویو دیا تھا تو ام بیسی نے جو ایوہ ہمیں ڈیڑھ دی تھی آج کی اور آج جا کر انہوں نے اپنا جو ایوہ صبح پاسپورٹ کلیکٹ کر لیے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نو سے دس لڑکوں نے انہوں نے چھتری کو انٹرویو دیا تھا اور آج پاسپورٹ ملے ہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ سب کے ویزا جو ہے وہ سٹیمپ ہو کے ہی ملے ہیں ان کو پاسپورٹ واپس تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ام بیسی کی جو ویزا ریشو ہے وہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہو گئی ہے پہلے تو جو ہے وہ کافی زیادہ دیجیکشن تھی اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ام بیسیٹر یہاں پہ موجود نہیں تھے اور جتنے پاسپورٹ ان کے پاس پڑے تھے انہوں نے ان سب کی جو ہے وہ ویزا ریجیکٹ کر کے ان کو واپس دے دیئے تھے یہ وہ پاسپورٹ تھے جو دو دو تین تین ماہ سے جو ہے وہ ام بیسیٹر کے پاس پڑے ہوئے تھے تو اب جو ہے وہ ام بیسیٹر واپس آگئے ہیں انٹرویو بھی ہو رہے ہیں نیو اپائنمنٹس بھی مل رہی ہیں اور جو ہے وہ ویزا ڈیسیجن لینے میں جو ہے وہ ام بیسی جو ہے وہ کافی دیر لگا رہی ہے اس کے پیچھے مین ریزا یہی ہو سکتی ہے کہ ویزا جو ہے وہ سٹیمپنگ کرنے من کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ اس ٹیکر جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں وہ مسلسل پرنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اور ایک کافی بڑی تجہاد میں جو ہے وہ لڑکے انٹرویو دے چکی ہیں تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور کچھ ٹائم جو ہے وہ ام بیسی کو انکواری میں بھی لگ رہا ہے تو اس لئے جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ویزا لگنے کے ریشو جو ہے وہ ام بیسی کی بہت اچھی جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی فرنڈز ملتا ہوں پھر ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ